بسم اللہ الرحمن الرحیم مرگی اللہ پاک حفاظت فرمائے جو لوگ ہیں زیادہ تر نزلہ زکام کے اندر مبتلا رہتے ہیں اور اس کا صحیح علاج نہیں ہوتا مرتوب غزاؤں کا زیادہ استعمال تری والی چیزوں کا زیادہ استعمال اور عورتوں میں ایز کی خرابی کی ویسے یہ بیماری پیدا ہوتی ہے اس میں مریج جیہاں وہ بے اوشو کے گھر پڑتا ہے موں سے جاگ نکلتی ہے بعض اوقات زبان دانتوں کے نیچے آگے کٹوی جاتی ہے سانس بڑی مشکل سے آتا ہے اور اس کے ساتھ آواز خراتے کے ساتھ آتی ہے بعض اوقاتیں شاب اور پہانہ بھی نکل جاتا ہے تحقیق کے بعد یہ معلوم ہوئے کہ اس کے دورہ تین منٹ سے آدھے گھنٹے تک اور دورہ کی زیادتی مادہ کی کمی اور پیشی پہ منحصر ہے جتنا مادہ زیادہ ہوگا اتنی ویسے زیادہ بھی ہوگا اور کم بھی ہوگا دورہ کے وقت سب سے پہلا کام یہ کیا جائے کہ مریض کے پاس حجوم نہیں ہونا چاہیے آوادار کمرے کے اندر مریض کو لٹایا جائے بسرہ بہت ہی جدہ نرم ہو اور موہ میں کپڑا ڈال دیا جائے گیند بنا کر کوئی چمچ کوئی چیت آگے زبان یا وہ دانتوں کے نیچے آگے کٹنا جائے اور تشنج کر رفع کرنے کے لئے کہ جو کس توتی ہے کس تشیری ہمارے ہاں اسے کٹھ کھا جاتا ہے کس تشیری یا روگن کچلا روگن کچلا بھی مل جاتا ہے روگن اکستے شینی بھی مل جاتا ہے جب وہ مریض کے بدن پر مالش کی جائے مریض کو جل دوش میں لانے کیلئے کوئی ایسی دعائی سنگھائیں جسے چھینک آ جائے مریضوں کے لئے ایک اکمہ نے لکھا ہے اعتبہ نے لکھا ہے کہ اکسیرِ ابلیمیا اکسیرِ ابلیمیا یہ مرگی کو چند یوم میں جڑ سے اکھار کے باہر پھینک دیتی ہے یوں سمجھ لے کہ یہ علاج نہیں بلکہ جادو ہے وہ یہ ہے کہ کھٹ مل یہ جو چار روپئیوں میں کھٹ مل ہوتے ہیں یہ کھٹ مل ساہے میں خوش کر کے ایک دولہ گھٹھا کر لو اور کستوری یہ دو رتی کھٹ مل ایک دولہ اور کستوری دو رتی ان کو باریک پوڈر منا کے پیس کر محفوظ کر لیں بوقت ضرورت دورہ کی حالت کے اندر مریض کے ناک کے اندر دال کے دور سے خونگ ماریں تاکہ مریض کے ناک کے اندر اچھی طرح داخل ہو جائے انشاءاللہ اللہ لزی چند منٹوں کے اندر ہیں وہ مرگی کا مریض اٹھ کر بیٹھ جائے گا اور دو چار دفعہ کرنے سے اسے نجات مل جائے گی اور اس میں یہ جو بکری کی ہڈی ہوتی ہے اس کا بڑا زبردہ فائدہ ہے بکری کی ہڈی کو لے کے جلالیں یہ تین رتی روزانہ پانی سے دے مریض کے لئے جو ہے وہ اکسیر ہے یہ مرگی آگ کی جو چھال ہوتی ہے ہمارے ہاں آگ کہا جاتا ہے آگ اس کی چھال دیاتو میں لوگوں کے وقرییں بھی ہوتی ہیں تو وقری کے دودھ میں بھوکے ناف کے ٹپکائیں مرگی کا مرجہ وہ دور ہو جائے گا اور اسی طرح آگ کا دودھ آگ کی چھال لے کے تو آپ ہیں اسے بکری کے دودھ میں بھوکا ناک میں ٹپکائیں مرگی کا دورہ بہت جلدی ختم ہو جائے گا رائی گھروں کے اندر آن موجود ہوتی ہے رائی کو بھاریک پیس کے رکھ لیں مرگی کے مریض کو سنگائیں اس سے بھی فرق پڑ جائے گا اور اسی طرح یہ جائفل ہوتے ہیں ہمارے ہاں استعمال کیا جاتا ہے یہ اکیس حضر دلے کے ان کی مالہ بنائی جائے اور مرگی کے مریض کو پہنائی جائے ریٹھا کی گری ہے یہ ریٹھا بھاری کر کے رکھ لیں دورہ کی حالت کے اندر ناک کے اندر بھی زہرہ سی دعائی لگا کے زور سے فون ماریں اور پھر ریٹھے کے یہ جو بھاریک کیا ہوا ہے دو تین رتی موں میں رکھے چوسے بھی برمی بوٹی ایک ہوتی ہے برم ڈنڈی برم ڈنڈی نہیں برمی بوٹی اور مرچ اور سونٹ یہ بھاریک کر کے رکھ لیں تینوں چیزیں برمی بوٹی مرچ کالی اور سونٹ یہ سات گرام روزانہ استعمال کریں انشاءاللہ عزیز ہیں کچھ حرصہ کے بعد ہی مرگی سے آپ کی جان چھوڑ جائے گی اس میں اچانک جب دورہ پڑ جاتا ہے جہاں آگ نکلتے ہیں زبان دانتوں کے نیچے آ جاتی ہے آنکوں کے ڈیلے گھومنا شروع ہو جاتے ہیں یہ عام حالت ہے ہر آدمی پچان سکتا ہے کہ مرگی کا دورہ پڑا ہے اور اس میں آکر کرحا آکر کرحا یہ بری سفو بنا کے رکھ لیں شاید میں ملا کے صبح دوپر شام آپ تھوڑا سا آپ چٹائیں بھی اور اسپند یہ ہرمل جو ہے اسپند کے اگر تازے پتے مل جائیں ہرمل کے تازے پتے مل جائیں باقدر ضرورت ان پتوں کا رس نکال کے تو دورہ کی حالت میں مریض کے ناک کے اندر آپ دو تین کتری ڈالیں دورہ فورا نہیں ختم ہو جائے گا یہ نقشکنی پنساریوں سے عام مل جاتی ہے اس کا صفو بنا لیں بری بورڈر بنا لیں جب مریض کو دورہ پڑے تو دورہ کے وقت مریض کو اسے سنگائیں لیکن اس کے لئے خمیرہ گاؤ زبان جدوار اود سلیب والا خمیرہ گاؤ زبان جدوار اود سلیب والا کے صوبہ شام چھوڑی چمچ چھ ماشا کے مقدار میں کھلائیں اب بے سرا سواد رین سرا اب بے سرا کے تمام بڑے جو دواحانیں ان کی بنییں مل جاتی ہیں تو آپ یہ بھی دو گولی صوبہ دو دوبار دو شام استعمال کرائیں کہ انشاءاللہ اللہ عزیز اس سے بھی فرق پڑ جائے گا تو مرگی کے مریض کو کوشی یہی کریں کہ جس وقت تک وہ مرض ہے اس وقت تک دماغی کام زیادہ نہیں کرنا چاہیے میند مشقص والا کام بھی زیادہ نہیں کرنا چاہیے انشاءاللہ اللہ عزیز یہ چیزیں آپ کرو گے آپ کچھ نہیں کر سکتے تو ریٹھا تو ہر جگہ مل جاتا ہے اس کا سفو بنا کے رکھ لیں کالی مرچ اور سندھ کا بودر یہ تھوڑا سا موں میں رکھے چوسائیں یہ جتنی خطرناک بیماری ہے اگر اس کا علاج صحیح طریقے سے ہو جائے کسی صحیح معالج کے بعد مریض پہنچ جائے تو اس میں بیماری کے لئے کہا جاتا ہے کہ تین سال سے لے کے پانچ سال تک میڈیسن کا استعمال کیا جاتا ہے تو آپ کو ایک مہینہ بھی نہیں لگے گا تو بہرحال یہ مرض ہے بڑا خطرناک آدمی کہیں آنے جانے کے قابل بھی نہیں رہتا تو آپ کے گوشے گزار جو باتیں میں نے کی ہیں سمجھ آئیں تو آپ دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں میری افضائی کے لئے سبگرائز بھی کریں حقیم علیہ السبدالی کے اجازت دے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ